شیعہ کہتے تھے کہ کیا ہم نماز میں ایک ہی صورت پڑھ سکتے ہیں بلکہ پڑھ سکتے ہیں تراوی ہوتی ہی بیس ہیں بیس کے معنی پڑھنی ہی بیس ہیں حضرت عمر کے زمانے سے لے کر آج تک اللہ کی حرمین میں بیس تراوی ہیں روزے کی قضاء جو ہے اگر رمضان کے بعد ستر گناہ سباب کا معنی یہ نہیں کہ ایک نماز پڑھ تو ستر نمازی ادا ہوگی ستر گناہ سباب ہے نماز تو ایک کی ادا ہوگی یہ آمند پر ایک کا لاکھ ملتا ہے بساری ادا ہوگی جان چونی ہے اندہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں کہتے ہیں جی کہ پتہ نہیں کیا ہے پڑھا ہی نہیں جاتا کیا کریں قرآن مکمل کرنے کے بعد بٹھائی تقسیم کر دیں وہ ضروری نہیں ہے کوئی خوشی مناہد اچھی بات ہے عمر کی حالت میں اگر بال بغیر کسی تکلیف کے ٹوٹ جائے تو کوئی دم نہیں ہے پی صاف بھی تلکھا کرنا پڑھا بھی تجائے اگر ہم نے تواب کے ساتھ چکل پورے کر رہی ہے اب دوسرا کرنے پھر واپس آئیں گے حجرس وقت سے لیت کریں یہ نہیں ہے کہ ایسے لگے رہے ہیں چکل پورے ہو گئے ایک تواب مکمل اب دوبارہ کرنا ہے پھر آجرس وقت سے لیت کروں پھر اس تک بعد اس تلام کر کے پھر شروع کروں بیدللہ کی پہلی نگاہ کے مطلب یہ ہے کہ ہر آنمی جب اپنے ملک سے آتا ہے تو اس کی جو پہلے نگاہ پڑھتی ہے جب دو تواب کرنے تو بعد میں دو دو رکعات پڑھنی ہیں بانک لڑکا اور لڑکی دو نکاں گواہوں کے سامنے عجاب قبول کر لیں جب تک والدین راضی نہ ہونے کہا نہیں ہوتا ایک آدمی کو ترخواہ نہیں مل رہی حسبن اللہ ونیم الوکیم پڑھا کریں عمرہ نفری عبادت ہے چاہو تو سو کرو اور چاہے تو کوئی بھی نہ کرو زندہ کے لیے نہیں ہوتا ہے نہ تواف ہوتا ہے بردہ جو فوت ہو گئے ان کے لیے کرو بینگم ایم الازم کرتا ہوں کوشش کریں کہ اسلامی بینگم میں آ جائے دو رکعات نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کرو بارہ لنزم کھڑے ہو کے پینا بھی جائز ہے افضل ہے کہ بیٹھ کے پیئے عمرہ کے دولان اگر ہاتھ میں موٹھی پہنی ہو تو کوئی ہاتھ یہ نہیں پتہ نہیں ہاں کعبت اللہ کو دیکھے تو آنکھیں جھپکے یا چھپکے بھائی دیکھیں بھائی جیسے دیکھ رہا ہے اور کیا چھپکے یا چھپکے ایک آدمی نے ارام باندھا نیچے والی چادر رہ گئی اور نہیں کھولی تو بھے دم پڑ گئی اگر وہ چادر بھی صدی ہوئی نہیں تھی تو بھے کوئی دم نہیں میں نے عمرہ کیا دکان درستی میں نے کینجی کے ساتھ ناک میں سے بال کٹے بعد میں سر مڑایا اگر تھوڑے بال کٹے ہیں تو چاریان خیرات کر دو ہر لکات میں امام کے بیچے کچھ بھی نہیں پڑنا ہوگا اگر آپ انفی ہیں اکیلے ہیں تو پڑیں گے میں مدینہ سے آیا ہوں عمرہ کی نیچے نہیں کی نہیں ارام باندھا بالکل آپ پر دم ہیں یا آپ عمرہ خرنجلتی سے تائب جا کر پھر دم نہیں دینی پڑے گی تواف کرنے کے بعد صفا مروعہ کے ساتھ چکر لگا لیے تو تواف کی دو رکات ہی پڑیں گے صفا کی تو کوئی نبال نہیں ہوتی دعائے مغفرد ہاتھ اٹھا کے مانگیں بغیر ہاتھ اٹھا کے مانگیں سب جائز ہیں ایک ہاتھ نے تواف کیا صفا مروعہ کے چکر پرے کیے اور بال خود کاٹ لیے ٹھیک ہے کوئی حاجہ نہیں جس آدمی پہ دم پڑ جائے وہ خود تو نہیں کھا سکتا دوست بھی تب کھا سکتے ہیں مکہ میں ہوں اور غریب ہوں امیر ہوں اور نہیں کھا سکتے میرے والد جو ہیں مجھے خواب میں نظر آتے ہیں ان کے لئے خیلات کیا کرو مردے کے لئے آپ کی مرضی ہیں تواف کرو یا عمرہ کرو میرا ہی دوست کہتے ہیں کہ کوئی لڑکی اپنے سسرال میں خوش نہ ہو تو کیا کریں طلاق لے لیں اپنی جان بھی چھڑوائے دوسرے کی بھی چھوڑو تواف کے بعد ہوتل کیا دو رکار نواد یاد آئی تو وہی پارے لوگ کوئی حال دیں مضوع کے وقت میں احرام کی اوپر والی چادر اتار کیا رکھا نہیں کوئی حال دی نہیں ہے امرہ اسی چادر میں کوئی بندہ ہوا ہے جب آپ نے اتارا تو بھاگ گیا ہو امرے کے بعد پورے سر پر اس طرح پھر آئیں کٹیں تو چوتھائی سارے سر کے بال کٹ جائیں تو کوئی اماندی کو اشارہ کرنا بنا ہے باکا بھی لے تو ہاتھ لگائیں حق میں ہر جو ہے وہ واجب ہے یا فرض ہے بلکل فرض ہے دو سال کی عمر میں بچہ فوض ہو جائے خطرے نہ کہے ہوں کوئی حرج نہیں بچیوں کو کتنی عمر میں فرضہ کروائیں بہتر تو یہی ہے کہ دس سال سے بندہ شروع کروائیں ورنہ شریعت کا حکم بارک ہونے کے بعد لیکن ابتدا میں عادت ہوگی تو بڑے ہوگے بھی بندہ کرے گی نماز میں خشو اور خضو کے لیے آنکھیں بند نہ کریں اللہ نے آنکھیں دیئے اندھیں کیوں بندے ہوئے زیر ناف بار جو ہے ناف کے لیچے سے بس زیر ناف تو خود کہہ رہے اور کہاں دے کیا بتائیں بلیڈ کے بجائے اگر مرد بھی کریم استعمال کریں کوئی حاج نہیں اگر عورت زیر ناف بار صاف کرنے کے لیے بلیڈ یا ریزر استعمال کریں وہ بھی کہاں مکشب تو مال ہٹانا ہے جس سے استعمال کروائیں ایک بندہ ہے صبحوں کی نماز کے وقت میں نہیں اٹھتا جب اٹھتا ہے تو سوری نکل آتے نماز تو پڑھ سکتا ہے کہ وہ نماز قضاء ہو انگوٹھی آپ دائیں ہاتھ میں میں نے سنتی ہی ہے اسے بائے میں بھی جائز ہے حضور اپنی بی بی سے مزاگ بھی کرتے تھے ہم بلکل کرتے تھے حضور اپنی بی بی اسے کھیل بھی کھیلتے تھے بلکل کھیلتے تھے آپ دور لگائیں بی بی عائشہ کے ساتھ کہتا ہے جی کہ کتنے مہینے کا حمل ہو تو مرد اپنی بی بی کے ساتھ نہیں مل سکتا وہ تو نوے مہینے تک بھی مل سکتا ہے شریعت میں تو کوئی مرہ نہیں اگر ڈاکٹر نے کہا ہے خطرہ ہے تو کرنا بھی لو کہتا ہے کہ مرد کو اگر پشاب آ رہا ہو ایک طرح سے مرد آ رہا ہے ایک طرح سے آرد کہتا ہے عورت کی درموں گا آرد کو دکھاؤ گے تو کوئی فیدہ ہوگا آرد کو دکھاؤ گے تو کیا فیدہ ہوگا اِنَّا لِلَّهِ وَا اِنَّا لِحِرَانِ اور ریادہ لانگل پڑے گی جس کو دیکھنے کی اجازت ہے اس کو آپ شرمگاہ دکھائیں گے اگر جانور کے گائے کا یا بقی کے پیل میں بچہ مر جائے جانور بھی مر جائے بس ختم ہوگا وہ بھی حرام ہوگے اگر مرنے سے پہلے زیبے کم بھی حلال ہوگے حرم شریف میں جان بوجھ کے نوادی کے آگے گزرنا بلکل گناہ ہے اگر ہم سنوہ دہریہ اولے مقام پہ جائے احرام باندھنا چاہیں تو باندھ سکتے ہیں دروری نہیں ہے کردنے کے بھی حج بھی آ سکتے ہیں ہاں جی آ سکتا ہے ملتان ہی ائرپورٹ سے احرام مرے کا احرام پاندھا جتنہ ہی ائرپورٹ سکریمنٹ چالیس منٹ پہلے جب جہاد کے بارتروم میں کیا تو دیکھا کہ شنوار بھی میں نے نیچے پہنی ہوئی یہ میں بھی کھال دی پانچہ سریعہ صدقہ کر دے ہمارے ساتھ جو عورت مدینہ شریف گئی تھی اگر وہاں سے عمرے کی نیت کر کے آئی ہیں اور حید ہیں تو بالکل نہ جائیں جب تک عمرہ نہ کریں باکھ ہو گسل کریں عمرہ کریں پھر سیٹ پیشے کرا رو جو بوڑی اور حضور پہ کھوڑا پھینک دے مکہ کا کہا کہتایت کا نہیں ہے صفادر مروہ کے درمیان میں وضو ٹوٹ جائز بغیر وضو کے بھی جائز ہے آپ زمزم سے وضو کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں ہم نے پہلا عمرہ کر دیا ہے دوسرا عمرہ کرنا چاہے تو ہمیں احرام کو دھونا ہوگا بالکل نہیں کیوں کہ عمرہ کرنے سے احرام پلید ہو جاتا ہے پتہ نہیں یہ مسئلے گھڑتے کیوں ہوتا کہاں سے گھڑتے ہو کون تھی فیکٹری لگائی ہوئی کہتا ہے کہ میرے بارد صاحب کا نام حضور ملنہ خیل محمد صاحب میرے پورے گھر والوں پر جادوں کا اثر ہے سارے گھر والے بیٹھ کے سورت البکرہ پڑھیں اور ایک بڑا برطن داخلے پانی کا بھرا ہوا اس پہ دم بھی کرتے ہیں بعد میں وہی پانی سب پی ہیں سب کے بدن پہ ڈالیں گھر میں ڈالیں انشاءاللہ جادو وادو سب ختم ہو جائے گا خانے کعبے پہ نام لکھنا نجائز ہے دل کو جو لوگ تصویر بناتے ہیں کیامد میں کہا جائے گا جس میں روح پھوک ہو بعض علماء کہتے ہیں یہ موبائل والی تصویر نہیں ہے وہ جو تمثیل بنائی جائے ہیں بت بنائی جائے ہیں بہت سانے لوگ موبائل کے ذریعے قرآن سنتے ہیں پڑھتے ہیں کوئی حرج ٹھیک ہے ہم مکہ میں رہتے ہیں اگر مدینہ جائیں اپنے وطن واپسی پہ عمرہ کرنا ضروری ہے قرصی جو ہے پیچھے رکھیں جتنا ہو سکتا ہے سب کے برابر بیٹھیں باقی تو اشارہ سے پڑھیں گے دنبار کسی نے اپنی بیوی کی بین سے زنا کیا نکاہ تو نہیں ٹورتا لیکن بہت بڑا گناہ ہے توبہ کرو عمرہ کرنے کے بعد سرہ بھی نہیں مڑھایا موقع بھی لے دوسرہ تواف کریں کر سکتا ہے مبادل کے لئے آپ جو عمرہ کریں تواف کریں حج کریں سب جائے دیں میرے دوز نے عمرہ پڑھا اس نے اپنے بار نہ کٹے پہلے بیوی کے بال کٹے کوئی حرج نہیں ہے مسجدی ایسا نہیں عمرہ ہو سکتا ہے ایک سفر میں چاہے سو عمرہ کریں جب عمرہ ثابت ہے تو ایک کرو یا دس کرو مرہومین کی طرف سے کر سکتے ہیں اس قاتع حمل کو روکنے کے لئے علماء نے لکھا ہے جو قرآن میں آیا تھا یہ پوری آیت پڑھا کریں حد نماز کے بعد دعا کریں وہ عمرہ پڑھا کریں سمدھی کی بات ہے کہتے ہیں ہمارے پاکستان کے لوگ امیر ہونے کے باوجود بھی جہاں خیلات تقسیم ہو رہی ہو کلے کے کھا لیے بلکل نہ جائز ہے امیر ہو تو پھر خیلات کیوں کھاتے ہو ایک اور نفلی تواف کر رہی تھی عہد آ گیا تو بلکل تواف چھوڑ کے باہر نکل جائے اب تواف تو اس کے ذمہ باقی ہے واپس نہ جائے تو پھر جب پاک ہو تواف کا چلی جائے تو اللہ باہر کرے یہ انسلون کا معنی ہے جیسے اوپر سے کوئی نیت ڈوڑ کے جلدی آئے ایسے آرے ہوں گے جیسے دوڑتے ہوئے اوپر سے اسی لئے لڑکا جو ہے اس کو کہتے ہیں نسل کہتے ہیں تو بیار بڑی حلال کی نسل ہو اس کو بھی نسل اسی لئے کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے جلدی سے بہر آ جائے اے رامہ کفر کے لئے رکھ لیں پاری مرضی ہے قرآن موبائل سے پڑھنا سننا بلکل جائز ہے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وعلا آل ابراہیم وعلا آل ابراہیم في العالمين انك حمید مجید اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحل سمد الفضل لذی نبی لدن جولا جمعی بل لہو کفا احد اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحناد المنان بدی السماوات والنرد یاد الجلال والنکرام یاد الجلال والنکرام اللہم انت ربی لدن جولا جلال والنکرام اللہم اینہ نعوذ بکان الہم والحضن و نعوذ بکان العجب والقسل و نعوذ بکان غلبت الدین و قہل الرجال اللہم اکفنا بحلالک ان حرابک و آغلنا بفضلک امن سواک اللہم انسوئل اسلام و المسلمین اللہم انسوئل مجاہدین فی کل مکان اللہم ایدن بنصرک یا قوی و یا عزیز اللہم محلق اعداء اک اعداء الدین اللہم محفظ سائر بلاد المسلمین و حادل بلد الامین فجالا آمنا مطمئنن سخان و قان الہی و مدین یا اللہ بیماروں کو شفاہ اتا فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطری روحانی جسمانی بیماری ادور فرما بے حیاءوں کو حیاء اتا فرما بے اولادوں کو اولاد سالح اتا فرما جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیم فرما بے روزگاروں کو روزگار اتا فرما قرض داروں کے قرض اتا فرما یا الہ العالمین پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے ادارے ہیں دین کی جماعتیں ہیں دین کے افراد ہیں دین کے کام کرنے والے ہیں دبلی کرنے والے ہیں سب کی جان مال عبر عزت کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں حلب میں ہیں شام میں ہیں کشمیر میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جان مال عبر عزت کی حفاظت فرما لبنا تقبل منا انکا انتا السبیع العلیم وطبع علینا انکا انتا التباب الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہی سیدنا محمد وعلا آلہ وصحابہ اجبعیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا بارک